آپ کے اور آپ کے سپنے کے بیچ کیول ایک ہی چیز ہے ایک بکواس اور جھوٹی کہانی جو آپ خود کو سناتے رہتے ہیں خود کو یہ تسلی دلانے کے لیے کہ آپ اپنے اس سپنے کو پورا کیوں نہیں کر سکتے سچ میں اگر تم کسی چیز کو پانا چاہتے ہو تو یہ سب بے فضول کے بہانے جیسے کہ سمیں نہیں ملنا مجھے بہت سارا کام ہے مجھے یاد نہیں رہتا آلس آتا ہے من نہیں لگتا یہ ساری بکواس باتیں مائنے نہیں رکھتی ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے آپ دس چیپٹرز پورے پڑھ لیتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک دن میں ایک چیپٹر بھی پڑھا نہیں جاتا کیا اچانک سے کوئی شکتی آ جاتی ہے آپ کے اندر کیسے آپ ایک رات میں پورا سلیبس پڑھ لیتے ہو تیاری کر لیتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ پوری طرح سے آلسی بنے رہتے ہو بہانوں سے گھرے ہوئے رہتے ہو دنیا میں کیول اچھی چیزوں میں تمہارا من نہیں لگتا لیکن گیم کھیلتے سمیں موبائل اور سوشل میڈیا پر گھنٹوں سمیں برباد کرتے سمیں اپنے پسندیدہ ہیرو یا ہیروین کی فلم دیکھتے سمیں آپ کا بڑا من لگتا ہے تو سچ تو یہ ہے کہ من کا نا لگنا صرف اور صرف ایک بہانہ ہے جو آپ نے خود بنایا ہے اپنی بھوششے کی وفلتہ کو صحیح ٹھہرانے کے لیے اس لیے یا تو اس فیلڈ میں اپنا بھوششے بناو جس میں تمہارا من لگتا ہو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہر طرح کے بہانے کو چھوڑ کر پڑھائی میں من لگا لیں بھلے ہی من لگانے کے لیے آپ کو اپنا موبائل کچھرے کے ڈبے میں فیٹنا پڑ جائے بھلے ہی کسی جانکار ویقتی کے قدموں میں جا کر ان سے پڑھنے کے لیے آپ کو گڑ گڑھانا پڑے اپنی راتوں کی نیدوں کو تیاغ نہ پڑے سمیں خراب کرنے والے اپنے ہر ایک دوست سے دوری بنانی پڑے یا شاید اس دنیا سے کچھ سمیں کے لیے سنیاس لینا پڑے تو میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا کیونکہ بہانوں کی دنیا سے نکلے بینا منزل نہیں ملنے والی میں آپ کو ایک حقیقت بات بتاتا ہوں آپ چاہے کسی سے بھی پوچھ لو کہ آپ کا پڑھنے میں من کیسے لگے گا آپ کو ہزار طریقے کی صلاحیں مل جائیں گی لیکن کوئی بھی چیز آپ پر کام نہیں کرے گی لیکن جو طریقہ آپ اپنے آپ سے نکالوگے پڑھائی میں من لگانے کے لیے آپ کے اوپر صرف وہی کام کرے گا اگر کوئی آپ سے بھولے کہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم چھوڑ دو موبائل یوز کرنا چھوڑ دو لیکن کیا آپ ایسا کر پاؤگے کیا کیول موبائل ہی ایسی چیز ہے جو آپ کا دھیان بھٹکاتا ہے جی نہیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا دھیان بھٹکتا کہاں ہے تو جواب یہ ہے کہ آپ کو ہر جس چیز میں مزہ آنے لگتا ہے وہ چیز آپ کا پڑھائی سے دھیان کھیچ لیتی ہے آپ کو بھٹکا دیتی ہے جب بینہ محنت کے ہی مزہ ملنے لگے تو دماغ تو بھٹک ہی جاتا ہے کیونکہ ہمارا دماغ ہوتا ہی ایسا ہے جنہیں تم اپنا دوست کہتے ہو وہ واسطب میں تمہارے دشمن ہے کیونکہ جو انسان تمہیں تمہارے لکش سے تمہارے سپنوں سے دور کرے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا جو تمہیں گلت راستے پر لے جائے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا شاید آج یہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک اور ایک دن تم اس بات کو سمجھو گے ضرور لیکن دھیان رکھنا جب تک یہ بات سمجھ میں آئے گی سمیں ہاں سے نکل چکا ہوگا اور پھر اس بات کو سمجھنے کا تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ملے گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فیس بوک انسٹرگرام اور واتس اپ پر اپنی اچھے اچھے ڈی پی لگانے سے تمہاری اصلیت چھپ جائے گی تو یہ تمہاری بھول ہے کیونکہ کاغس کے فول صرف سجاوٹ کے کام آتے ہیں لیکن پوجات کیول اصلی فولوں سے ہوتی ہے اس لئے دکھاوے کی زندگی سے دور رہو اور اصلی چیز پر محنت کرو کسی چیز سے بھاگو مت بلکہ اس کا صحیح استعمال کرو ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو تمہارا پڑائی سے دھیان نہ بھٹائیں بلکہ تم سے صرف پڑائی کے بارے میں باتیں کریں دیکھو آگ سے کھانا بھی پکا سکتے ہو اور خود کو بھی جلا سکتے ہو موبائل کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہو یا اسے خود کو برباد کرنے دے سکتے ہو یہ کیول آپ پر نربھر کرتا ہے ہمیشہ کچھ نیا سیخ ہو اس سے تمہارا انڈریسٹ سیکھنے میں بڑھے گا زندگی کا کوئی لکش بناوگے تب ہی پڑائی میں من لگے گا آپ چاہو تو اپنے موبائل پر خالی سمیہ میں گیم کھیلنے کی بجائے کچھ اچھی آڈیو بک سن سکتے ہو جیسے کی The Science of Success اور چانک کی نیتی in Daily Life آپ چاہو تو Steve Jobs جیسے کئی سفر لوگوں کی بائیوگرافی سن سکتے ہیں ان سے آپ اپنے جیون کے لیے ایک صحیح لکش تیہ کر پائیں گے اور پھر آپ کا پڑائی سے من کم بھٹکے گا اگر آپ آڈیو بک سننے میں انٹریسٹڈ ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کوکو ایف ایم کے بارے میں یہ ایک made in india app ہے یہ india's leading audio podcasting platform ہے اس پر ہزاروں life changing audiobooks and summary available ہے 1000 plus hours کا content ہے regional language میں ہزاروں book summaries available ہیں جنہیں سن کر آپ کو سیکھ سکتے ہو سمیہ کا صحیح استعمال کر سکتے ہو اور coupon code voice50 کا use کر کے آپ کو ملے گا 50% discount مطلب 399 والا yearly subscription کے والا 199 روپیز میں ملے گا اور یہ offer کے والا 1st 250 users کے لیے ہے تو اس کو use ضرور کیجئے گا کوکو ایف ایم کا لنک اور coupon code دونوں میں نے ویڈیو کے description میں دیا ہوا ہے دیکھو اگر تمہارا پڑائی میں من نہیں لگتا تو اس کا سیدھا سیدھا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی motive نہیں ہے اپنے سپنوں کو اپنے dreams کو لے کر تمہارا vision clear نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ تم اپنی زندگی کو لے کر بلکل بھی serious نہیں ہو اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہارا من پڑائی میں لگے تو سب سے پہلے اپنی life کا کوئی goal decide کرو اپنے دماغ میں یہ بات تو clear کرو کہ تمہیں life میں کرنا کیا ہے کیا achieve کرنا ہے اور پھر اسے پانے کے لیے ایک plan مناؤ اور یہ list اپنے من میں clear رکھو کہ goal کو achieve کرنے کے لیے تمہیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے definitely اگر اس list میں پڑائی کا نام آتا ہے تو پھر آپ پڑائی سے بھاگ نہیں سکتے نہ ہی آپ کا بھاگنے کا من کرے گا کیونکہ تب آپ کو اس چیز کی ضرورت سمجھ میں آ جائے گی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ضرورت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے چاہے وہ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے اگر زور سے پیاس لگی ہے تو یہ نہیں کہو کہ تم کے گلاس اٹھانے کا من نہیں کرتا بلکہ تم کسی بھی طریقے سے پانی پینا چاہوگے دیکھو آج بھلے ہی تمہارا پڑائی میں من نہیں لگتا لیکن جب ضرورت پڑے گی مجبوری ہوگی تو تمہیں ایسے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو تمہیں سپنے میں بھی نہیں سوچے ہوں گے لیکن اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ضرورت تمہاری مجبوری بن جائے تمہیں بھوشے میں لوگوں کے سامنے گڑڑ گڑانا پڑے تمہیں ایسے کام کرنے پڑے جو تمہیں تمہاری نظروں سے گرا دیں تو خود سے تین سوال کر لینا کہ تمہارا جیون میں لکش کیا ہے لکش کو تم حاصل کیوں کرنا چاہتے ہو اور تمہارے لیے پڑھنا کیوں ضروری ہے دھیان سے خود سے اکیلے میں سوچو گے تو تمہیں صحیح جواب مل جائے گا تمہیں پڑھائی میں من لگانے کی وجہ مل جائے گی لیکن اگر پھر بھی تمہیں جواب نہیں ملتا ہے تو تم بے ہیچک پڑھائی لکھائی کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے ٹکڑوں پر پل سکتے ہو اور اپنے آنے والے کل کو برباد کر سکتے ہو